ہیرہ دیجی دیجی مریعہ دیکھنگئی دا شروع نہ گا تیری یا درگتی کس نے بنائی بار جلدی بار جسے بار کھیج لائی بھائی دو لڑکے رام لکھن اس دندک ون میں آئے ہیں اور ساتھ میں سیدھا سوک ماری ایک ناری ساتھ میں لائے ہیں بانکے ہیں لڑاکے ہیں جیسے شمشیر انہیں کی ہے وہ پنجوٹی میں رہتے ہیں جیسے جاگیر انہیں کی ہے تو انہیں تمہارے ساتھ بول لکھی جلد کیسے ہوئی نگاہ دھر میں جا نکلی اس ناری سے ملنا چاہا اس سمین گورے لکشمن نے مجھ سے چھل کرنا چاہا جب میں نے تیرا نام لیا سنتے ہی اس نے دیگا لی میرے کان قدر ڈالے میری ناک اڑا رہے لی میری ناک گئی سا گئی اب اپنی ناک سمالا تم جگ میں جب اچھی ناک نہیں جگ میں جب اچھی ناک سمالا تم نہیں ہے کار میں شکتی کرنا پار بھی بھی کا پڑا ہے سامنے میرے ہاتھ دکتا پر بھی کا میرے شکتروں کو دنیا میں دکانہ مل نہیں سکتا لگا کر پہے چینے کا مہانہ پھر نہیں سکتا میں تو تھب سمجھوں گی جب تم ان سے میرا بھدلہ لاؤگے انہوں نے میری ناک کٹی ہے تم ان کی ناک اڑا کر لاؤگے چاہو تو ستاروں کی جگہ پھول کھلا سکتا ہوں میں چاہو تو سورے دیم کو پورا میں چھپا سکتا ہوں میں اکاش کو اگر چاہو تو پرسانتہ میں دھلا سکتا ہوں ایبالے کو اگر چاہو تو گھر سے گھلا سکتا ہوں تو ایسے نہ میرے خیش میں مستق میں بن رہے پوریوں میں نہ تیال اور بے گھر میں نہ کھڑ رہے یہ تو میں جانتی ہوں پرندو پربھاو کی بات ہے ادھر دیکھنا ہے تو یہ دیکھئے ہم شیرہ تو ہم ناک نہ ہو ان کی بھی ناک رکھو نہ میں بھیجہ نتھنا کی رہا کروں مرچوں کی ناس انہیں دوں میں ناری کی ناک اُرانے میں پتیاں ناک نہیں اُتھی انہیں اپنا پر ہاتھ ملانے میں بنتی نہیں ہے جانتی یہ پتھویں اور پتالیں سو میری دیا سے چیتے ہیں سکریوں سے میرے گھر سے اکھاٹ میں پانی پیتے ہیں یہ سمہ چار یہ درہ چار کیا کر دو گھر سے کہا نہیں ان کا تو وہی دکھا نہ تھا میں کل بھوچھتے کہا رہی بے سینہ لے کر گئے وہاں اور وہاں گھوڑ سنگرہ ہوا پل بھر میں بڑے تپسنی نے ان سب کا کام تمام کیا پرتوی پر ندی لاشوں کی تھی لاشوں پر لاشیں گھرتی تھی میں دیکھ رہی تھی کھڑی کھڑی جب ان کی گردن کرتی تھی کھٹے میں تیری ناک مہن اور کی تیرہ دمانے میں ٹوٹا یک دونوں پھجا میری خانت ہے پستے اکھانے میں تم گھٹو تھوڑی تھی تھو میں تندک فر کو دھتا ہوں یہ ناک ناکرے کا مطمئہ مل میں ابھی چھتا ہوں بھائی میں اس وقت تک آرام نہیں کروں گی جب تک ان کی مردیوں کا سمجھر نہیں سنوں گی جا جا اس وقت یہاں سے تلیدہ کہے دیا قتلا لوں گا اور اوشے لوں گا بھائی قسطان ہر کار اُنہے باکتے ہی سزا فرنی چاہیے پیدا جی آج کیا مجھے آگا دیجئے آج پھر دیکھ لیجئے ہے کس کا سہاد جو سامنے ایک دیڑی نظر ہے کس کی سکتی آج پھر دیکھ لیجئے بھتر میں اگنات تم نہیں جانتے یہ کیا کارن ہے تمہیں نہیں معلوم انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے جب ایک اکیلی طاقت نے ان سب پیروں کو مار دیا تو نشچے ہی یہ صد ہوا نارائن نے اوتار لیا اپنا پرچے دینے کو کیوں نے ایسی چھوٹی ہے اسی اوتار کے کارن ہی میری ہونی مکری ہے اچھا اچھا یقین اونہاری ہے تو پہلے کا نوکہ جوڑوں گا دوسرے جنب کا فرکھر بھی میں انہیں کے ہاتھوں دمڑوں گا مرد ہوں عزیزی دوسرے جنب کھالیت بچوے میں لیے اس قدر بچا مجھے حکم دیجئے اور مجھول باتوں سے مارگر چندے نہیں کیجئے سائم سالیکٹی مارگر جس سے بھی مارگر چند کجند بھائے گا اچھا مارگر پرچے ایک آج اس میں ایک اور چمیلا ہے منتری دی تم اسی وقت سبا پرخواست کرو اور سبی صلاحکاروں کو رکھ سب کرو تک لیا تک لیا تک لیا کیا پیارا نام ہے سیتا میں نے سوامبر میں نہیں جیتا جرور جیتی جائے گی پلا شک آپ تو راوان کی پٹنا نکھلائے گی آپ تو آیوتیاں ہو کر تین آگی طاقت سے پل سے کپٹ سے شل سے جائے ستن برانی سے بھی بانی سے جس طرح ہو سکے گا تمہیں ضرور اٹھا کر لاؤں گا اور اپنی اٹھانی بانے ہوگا اٹھانی بانے ہوگا اگر اکیلے میں یہ کام کرنا دشوار ہے اگر ایک ساتھی اور مٹھائے تو میرا بیڑا پاہ ہے کھیر بلکل چیر وقت پر یاد آیا مہمہ ماری بڑا تصویر پیچار ہے آلہ پرچے کا مکار ہے ابھی جا کر اسے دنی مطاب نہ بتاتا ہوں کپڑ سے پھرے سے یا کھن سے اس کلیٹر کو مڑاتا ہوں بھوچ سے کھن سروں کی خاند میں عزت ملائی ہے میں بہر آور ہوں جسے کھنٹی یہ کھنائی ہے دائی شکاکی ملتی آور ہوں